سانیہ داتا دربار کا ایک اور زخمی دم توڑ گیا شہدہ کی تعداد تیرہ ہو گئی اٹھارہ سالہ تاہیر اسلم پاک پتن کا رہائشی تھا دھماکے کے باعث سر اور سینے پر شدید زخم تھے چھے دن سے نیورو سرجری میں ونٹی لیٹر پر تھا دھماکے میں زخمی ہونے والے پانچ افراد میوہ اسپتال میں زیرے علاج ماں اور بیٹے کو زخم مند مل ہونے پر ڈسچارج کر دیا گیا کفر ٹوٹا خدا خدا کر کے گرینڈ علائنس کے محکمہ سہت سے مذاکرات کامیاب ایم ٹی آئی ایکٹ کے مسئلے پر مذاکرات کے لیے پندرہ رکنی کمیٹی قائم ینگ ڈاکٹرز نے گیارہ روز سے جاری ہڑتال پانچ روز کے لیے ختم کر دی کل تمام سرکاری ہسپتالوں کی یوپیڈیز کھولنے کا اعلان ملت پاک میں ملزم وسیم کی فائرنگ سے بیٹی کی قتل کا معاملہ پولیس نے مقتولہ کے مامو کی مدیت میں مقدمہ درج کر لیا خانون نے گھریلو جھگڑے پر فائرنگ کی جس سے بیٹی نمرا اور بیوی مصباح شدید زخمی ہو گئیں ایف آئی آر کا مطن پولیس تحال ملزم کو گرفتار کرنے میں ناکام بیس روپے میں میٹرو بس پر سفر کرنے کی موجے ختم یکم جلائے سے میٹرو بس کا کرایا دس روپے بڑھانے کی تجویز میس ٹرانزٹ آثورٹی کی جانت سے پنجاب کابینہ کو تجویز موصول میٹرو کا کرایا بیس روپے سے بڑھ کر تیس روپے ہوگا پنجاب کابینہ ختمی منظوری دے گی وزیراعظم نے گزشتہ روز اجلاس میں میٹرو بس کی سبسٹی ختم کرنے کی تجویز دی تھی شہریوں کی میٹرو بس پر سبسٹی ختم کرنے کی مخالفت حکومت مہنگائی وے پیسے عوام پر مزید بوجھ ڈال رہی ہے شہری میٹرو بس کا کرایا بڑھانے کی تجویز پر پھٹ پڑے کرایا بیس روپے ہی رہنے دینے کی اپیل ملاوٹ مافیا رامزان میں بھی باس نہ آیا فوڈ آثورٹی کا گرینڈ آپریشن نمکو اور جالی جوز تیار کرنے والی چار فیکٹرییاں سیل انیس ہزار اسی کلو دال مٹر چونتیس ہزار ایک سو سترہ کلو جوز تیار کرنے والی کیمیکل بیس برامد دس ہزار لٹر سے زائد غیر میاری جوزیز چالیس ہزار کے قریب خالی بوتنیں برامد گرین کیپ سوسائٹی میں چودری فوڈ پروڈیکٹس اور نشتر ٹاؤن میں شیخ برادر نمکو فیکٹری سیل کالیج روڈ پر انگرو سنیکس اینڈ بیورجز اور ٹاؤنشپ میں الڈین فوڈرز کو سیل کیا گیا فوڈ آثورٹی رمزان بزاروں میں خریداری سراسر خاری اشیاء کے نرخ دون خریداری محدود ایک کلو چینی آدھا کلو ٹی مانٹر اور ایک پاو لیمو کے لیے روزداروں کی کتارے شہری رمزان بزاروں کی بجائے عام مارکٹوں کا رکھ کرنے لگے اشیاء مہنگی خریدار محدود قیمتوں میں استحکام کے لیے پنجاب حکومت مدھارک نرخوں میں اضافہ کسی صورت برداشت نہیں کیا جائے گا وزیرا پنجاب عثمان بزار نے اوپن مارکٹ میں بھی اشیاء ضروریہ کی قیمتوں کی موثر مانیٹرنگ کا حکوم دیا عمیر زماعت اسلامی سراج الحق کی زیر صدارت جلاس سیاسی امور پر مشاورت جماعت اسلامی قائد کے بعد مہنگائی کے خلاف تحریک شروع کرنے پر غور پولیو کیسے سامنے آنے پر انتظامیاں متحرک لاہور میں کل سے پولیو مہم کا دوبارہ آغاز چورانوے یونین کانسلز میں پولیو مہم کی سخت مانیٹرنگ کا فیصلہ افسران کی ڈیوٹیاں لگ گئیں پولیو مہم انیس میں تک جاری رہے گی انستاد پولیو مہم کے حوالے سے پولیو ٹیم انچارجز کنونشن وزیراعظم کے معاون بابر بین اتا نے صدارت کی مہم کی عظمت کو سلام دنیا کی خوبصورت اور انمول رشتے کو خراج تحسین پیش آج دنیا بھر میں ماؤں کا عالمی دن منایا جا رہا ہے کیتھڈرل چرچ میں مادرز ڈے پر خصوصی تقریب بچوں نے گیت گا کر ماؤں کو خراج تحسین پیش کیا